اب میں ملتبی سوں آفیس گرام مصطفیٰ گورنمنٹ کالیج میرپور سے کہ وہ تشریف لائے اور رزاری کیا فرمائے وہ کشویر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ صغیب سینائیں افلاق سے اٹھتی ہے آہِ سوزناک مردِ حق ہوتا ہے جم مرعوبِ سلطان و امیر جنابِ صدرِ محفیل مہمانِ خصوصی اور حاضرینِ محفیل آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حقِ خدا رادیت ہی مسئلہِ کشمیر کا واحد حل ہے جنابِ والا اگر میں شائع ہوتا تو حروفِ بے ترطیب کو پیکرِ سخن بنا لیتا ذوقِ موسیقی سے شناسائی ہوتی تو ساز و آواز کے جادو لگاتا فنِ نُتق کا ماہر ہوتا تو بے درِ خطابت کے جوہر دکھاتا لیکن میں شائع ہوں نہ موسیقار نہ مصفر اور نہ مقدر مگر میرے گل میں حباب کی معنی چھانے ہیں جو سینہ چیر کر دکھانا چاہتا ہوں ایک چیخ ہے جو سنانا چاہتا ہوں اور عربابِ جہاں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک سلکتی ہوئی چنگاری ہے جو کسی وقت بھی شلو باروق دھار سکتی ہے باروق کا ایک ڈھیر ہے جو جنوبی ایشیا کو کیا ساری دنیا کو تباہی سے ہم کنار کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کا سرسری جلد اجنہ ہے جس کا واحد حد حقیقت خودرازیت ہے جناب والا کشمیریوں کی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی در نار اور سو بوار بھی ہے کشمیریوں کی غلامی کی سیاہ رات کا آغاز سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالیس کو بدنام زمانہ معاہدہ امرت ساکھ کے بعد ہوا جس کے تحرم امرز نے ریاست جمعہ کشمیر کو صرف پچھتر لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس معاہدہ کے بارے میں فرمایا تھا دہکانوں کشتوں جولوں خیابان فروختن قوم فروختن وچے ارزاں فروختن سلیزی باپار یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ یکم جنوری انیس سو اٹھاریس کو باپار خود مسئلہ کشمیر کو اقوام مدھیتہ میں لے کر گیا سلامتی کونسل کی اپنی قرارتالو میں یہ بات واسط اور پر رقم ہے کہ ریاست جمعہ کشمیر کے ارحاب کا فیصلہ غیر جانداری اور منصفانہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے لیکن صدرزی باپار ظلم کی انتہار دیکھئے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارت نے رائے شماری سے انکار کر دیا اور کشمیر کو بھارت کا اٹھوٹ ام کہنا شروع کر دیا تو جناب بھارا مجھے اس بات شعور اعلان میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ انیس سو سنتاری سے لے کر آر تک اقوام مدھیتہ کی قرارتالوں کے مطابق کشمیروں کو حق کے خود اراجیت نہیں دیا گیا جو کہ ان کا حق تھا اور اس وقت سے لے کر آر تک بھارت مقبوضہ کشمیر پر ظلم و ستم کے پہار توڑا رہا ہے اور کشمیری مسلمانوں کے خون سے غوری کھیل رہا ہے لیکن سنے زبقان ظلم پھر ظلم ہے پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے جبکہ بعد جم جائے گا سنے زبقان باتی حکمران باتی حکمران کشمیروں کو حق کے خود اراجیت سے محلوم رکھ کر شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ آزادی کی تحریکوں کو زیادہ دیکھ تک کچھلا نہیں جا سکتا اوہ تو قومیں سروں کی فرس کٹانے اور اپنی جانوں کے نظرانے دل پر امادہ ہوتا ہے ان کو زیادہ دیتا غلام نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ جس خواب کے خمیر میں ہو آدشے چنار ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خواب کے ارد مند سجل مکار بے انتہا ظلم و ستم کے باوجود کشمیری مسلمان بات کے اراغ علم بغاوت بلند کرتے رہے حق کے خود اراجیت مانگتے رہے مانگتے رہے اور کے دارہ لگاتے رہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہے گے آزادی تو کیسے رہے گا آزادی پھر آپ خواب کے دے گا آزادی مانگتے رہے گا آزادی میں آپ کی مفاتت سے اس مؤذرس اور بات شعور ایمان کے سامنے جب بات ببانگے دول کہتا ہوں کہ آپ اقوام عالم کو یہ بات تصنیم گان لینے چاہیے کہ مسئلہ کشمیر فقط دو ملکوں کے درمیان علاقائی اتنازہ نہیں ہے یہ جن سو مرتبہ میرے پر دوزے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بلکہ یہ ایک کروڑ بیس لاکھ انسانوں کے بنیادی حقوب کی پاوری کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ حقیقت خدرادیت کا ہے بلکہ جمعوبی حیشہ میں امن و آشتی کا مسئلہ ہے سدھے زبقار یہ زمین کب تک جلتی رہے گی زمانہ کب تک ہنستہ رہے گا اور آپ کے دھول کب تک چھنیں گے وہ اب دور نہیں جب کشمیر کے پر فقط پہاڑوں پر آزادی کا پٹم نہرہ بھی پا ہوگا کیونکہ زبقیاب بیشہ تو نہیں کر سکتی چاہے خوشی ہو وہ گھلتا بھی تو ہے بہت امبار بہت امبار جمعی ہے لیکن ایک موسم میں یہ کحسات پہ گھلتا بھی تو ہے